اور ساتھ میں ہم نے ایک ڈال دینا ہے سکتے ہیں اتنا کرسپی کرسپی اور اتنا مزیدار ماشاءاللہ سے آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہے شیپ ہوتی بیسٹ رہے گا اور بننے میں یہ اور خوبصورت اور اچھی سے ہو جائیں گے لنچ کے ٹائم بچوں کو دینا ہو تو فٹا فٹ سے نکالیے اور فرائی کیجئے اور دے دیجئے تو ماشاءاللہ سے میں آپ کو چیک کرا دوں اتنا بڑیا اور اتنا ٹیسٹی کرسپی اور آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کرسپی اور اتنا مزیدار پوٹیٹو کو ساتھ کرسپی بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور ڈبل کوٹنگ کریں تو اور ہی بیسٹ رہتی ہے اس کے ساتھ تو نئے ہیں تو لائک کر دیں سبسٹرائب کر دیں شیئر کر دیں اور پہلے کنگ کا بٹن ضرور دبائیے گا تو میں آپ کو چیک بھی کرا دوں کہ کتنا ٹیسٹی اور مزیدار سے جو ہینا ہمارے یہ پروکرس بن کر تیار ہو گئے نیو طریقے کے بنائیں اور اور الگ ہی ٹیسٹر دیں یا الگ ہی ذائقہ ہو تو بچے شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ ٹرائی کریے گا اچھی لگے ویڈیو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر جئے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کہ میں نے کس طرح سے اچھے طریقے سے اس کی کوٹنگ کی اور اس کے مسالے اٹھ کیے جو کہ بہت ہی آسان سے طریقے کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو ایک اپائل کر لئے تھے میں نے اور ان کی زردی جو ہے میں نے الہدہ کر لیے تو ابھی ان کو کش کر لیں گے بلکل بارک سے یہاں سے تاکہ یہ جو ہے بیس رہے گا اور اس میں آسانی کے ساتھ جو ہے دل جائے گا اور بخصورت لگے گا اور ایک کا استعمال آپ چاہیں تو مائنس نہیں کر سکتے ہیں مینڈ ڈالنا چاہتے تو مڈ ڈالیے لیکن یہ جو ہے بیس رہتا ہے ایک تو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس میں سے اس طریقے سے جو ہے ہم نے کش کر لینا ہے تو یہ بیس رہے گا تو دیکھیں اس طریقے سے جو ہے ہمارا ایک جو ہے کش ہو جکا ہے اب جو ہے ایک وائل لے لیں گے تو وائل میں سب سے پہلے ہم نے چکن ایٹ کرنی ہے تو میں نے ڈیڑھ سو گرام لی ہے چکن تو نمک ڈال کے اور تھوڑی سی کالی میٹ ڈال کے میں نے اس کو وائل کر لیا تھا ساتھ میں ہم نے ڈال دینا ہے دو پٹیٹو لے لیے تھے میں نے ان کو اچھے سے پہل کر کے ان کو کش کر لیا ہے تو یہ جو ہے بہت بیس رہے گا اور چھیل کے وائل کریں تو اور یہ اچھا ہوتا ہے اچھے سے جو ہے نا آپ کے یہ بن پائیں گے یہ دیکھ سکتی ہیں اس طریقے سے جو ہے یہ ہو جائے گا تو ابھی یہ ٹیسٹر اس طریقے سے ہوتا ہے نا تو تب ہی جو ہے ہمارا اچھے سے کرو کر بن پائے گا تو ساتھ میں مسالے ایڈ کر لیں گے تو میں نے لے لیے ایک ہاف شم لمرش لیے اور ہاف شم لمرش کو بارک سے اس طرح سے کش کر لیا تھا تو یہ جو ہے اس میں ایڈ کر لیں گے تو اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ یہ نہیں بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں تھر تھری کٹیوی مرچے اور نمک ایک سپون کے قریب کالی مرچ لے لیے ایک سپون اور چکن پوڑا لے لیے ایک بڑا کھانے کا سپون اور ساتھ میں ہم نے ایڈ ڈال دینا ہے اور بارک چوپ کے ہوا ہرا دھنیا ہاف گھٹی یہ ایڈ کر لیں گے اور بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے اس کو جو ہے کروکرز کو بنا کے شیئر کرنا بہت ہی آسان ہے تو اچھے سمیت کر لیں گے تو یہ دیکھ لیجئے گا آپ کتنے مزیدار سے جو ہےنا ہمارے کراکر بن کر تیار ہو جائیں گے اور فٹا فٹ سے یہ بنیں گے تو اس طرح سے جو ہےنا ہمارے بچے جو گھر میں اگر ہوتے ہیں تو وہ چیزیں نہیں کھاتے تو اس طرح سے چیزیں جو ہےنا بہت شوق سے کھا دیتے ہیں جو بچے ایک نہیں کھاتے تو وہ بھی جو ہے آپ اس میں ڈال کے دے سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے میں کیسے جو ہے ایک ڈال دیا میں نے اس طرح سے ڈالیں اور بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ایک جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیس طرح سے جو ہے ہمارا بن چکا ہے تو مسالہ اور ویجیٹیبلز سارے مکس ہو چکے ہیں تو اویل لگا لیں گے ہاتھ پہ اور پھر سے ہم لے لیں گے تو میں نے جو ہے اس کو بول کے شیف میں کر کے رکھتی ہے تھا تو اس سے جو ہے آسانی رہتی ہے ہمیں شیف دینے میں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے ہمارے کوکرز بن کر تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیس طریقے سے اور اتنا ٹیسٹی اور مزیدار اللہ کی ذائقہ اللہ کی فلیور بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار تو تقریبا ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو تھوڑے سے پٹیٹو سے اور تھوڑی سی چکن کے ساتھ دیکھیں اتنے سارے ہمارے جو ہے کروکرز بن کر تیار ہو گئے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ابھی جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے سٹیپ بھی سٹیپ لیتے جانا ہے پہلے ہم نے میردے کی کوٹنگ کرنی ہے اس طریقے سے اسے بہت ہی کرسپی اور مزیدار سے یہ بن کر تیار ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے ہم نے ایک سے گزار لینا ہے تو ایک میں میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا نہ ہی میں نے نمک کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا سمپل میں نے ایک کو استعمال کیا ہے تو اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے بہت تو یہ دیکھئے ابھی جو ہے ہم نے ساتھ میں ہی گرمز ایڈ کر لینا ہے تو یہ چیک کریں اتنا کرسپی اور اتنا مزیدار ڈیول کوٹنگ کرنے سے جو ہے اور شاندار سا اس کا لکھا جائے گا تو ماشاءاللہ سے ابھی دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیہ اور بیس طریقے سے یہ بنے ہیں تو دعوت ہو کچھ بھی ہو صبح ناشتے کا ٹائم ہو کسی بھی ٹائم بھی ہو اینا شام کی چائے کا ٹائم ہے یہ بیس ہے سرف کرنے کے لیے شلہ سے اتنا بڑیہ سے ہماری کوٹنگ ہو چکی ہے اور گرمز لگ چکے ہیں اور آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے فریز ہو سکتے ہیں کسی پیک میں ڈیبے پہ پہ پکے رکھیں اور فریز کر دیں تو چلی آپ فرائی کرتے ہیں تو آئل کرم ہو چکا ہے تو آئل پہ ہم نے ضرورت کے تحت لیا ہے تو ساتھ پہ ہم کیا کرنا ہے جب ہم کورکرز ڈالنے لگیں تو اس طرح سے ان کو چپٹا کر لیں اس طرح سے یہ شیپ بہت ہی بیس رہے گا اور بننے میں یہ اور خوبصورت اور اچھے سے ہو جائیں گے تو اسی طرح سے سارے ڈال دیں گے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں سٹیپ بیس ڈالتے جائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ تو دیکھ سکتے آپ آئل جو میرا بہت زیادہ گرم نہیں ہے ہمارا بیس طریقے سے بن پائیں تو اس طریقے سے سارے ڈال دیں گے تو ایک بار ٹرائی کر رہے ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بچے بار بار مانگے اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے یہ تو جو ہم نے پہلے ڈال دیا ان کو ہم چینج کر لیں گے تا کے اندر سے بہار سے بھی سائٹوں سے بھی اچھے سے ہو جائے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ ہو گئے ہمارے یہ چیک کریں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سے بن کر تیار ہو گئے یہ دیکھ سکتے آپ اسی طریقے سے سارے نکال لیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ایک بار بنائیں تو بار بار بچے مانگیں ایسا ان کا ذائقہ ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا ماشاءاللہ سے آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جیسے دیکھنے میں یہ مزیدار ہیں ویسے ہی کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہیں اور ڈبل کوٹنگ کریں تو اور ہی بیس رہتی ہے اس کے ساتھ تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور بی لیکنگ کا بٹن ضرور دبائیے گا میں آپ کو چیک بھی کرا دوں کتنا ٹیسٹی اور مزیدار سے ہمارے کوکرس بن کر تیار ہوگئے نیو